یہ باشو ویلی کا رست ہے بڑی خوبصورت ویلی ہے یہاں سے انہوں نے کٹا ہوئے پہاڑوں کو یہ آپ سامنے سے لیفٹ سے دیکھ رہے ہیں یہ بالکل اور یہ ابھی کچھی ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بوڑ بھی لگا ہوئے کتوال لیک حراموش اس لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں کتنا زیادہ پہاڑ کو کٹا گیا جی اور یہی پہ وہ کھانا ملتا ہے اس کو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساتھیوں ہم سکردو کی طرف مڑنے لگے ہیں یہ سامنے آپ بوڑ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہے سیدھی سڑک یہ کلگت اور آگے ہنڈرہ اور رائٹ سائیڈ پہ یہ سکردو ہم آپ کو کوشش کریں گے یہ مکمل سکردو روڈ جو ہے وہ دکھائیں اور آج سیونٹین اکتوبر ہم آپ کو لیٹسٹ سکردو روڈ کی کنڈیشن بھی بتائیں گے اور آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے یہ ہم نے یہاں سے اپنا سفر کا آغاز کی ہے دس بج کے چالیس منٹ پہ ہم نے شہر اکراکرم سے ٹرن لے لی ہے اب دیکھتے ہیں ہم کتنی دیر میں پہنچتے ہیں اور یہ ٹوٹل جو ڈسٹینس میں ہمیں کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے روڈ کتنا کلیر ہوئے یہ ابھی آپ کو ہم راستے میں دکھاتے جائیں گے تو یہاں پہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اب آگے دیکھیں کیا صورتحال ہے یہ بلکل سامنے یہ ہم دریائے گلگت ہنزہ اس کو کراس کرنے لگی ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے جو ہے وہ سفر جو ہے وہ آپ دیکھتے رہیں گے یہ بڑی خوبصورت بریج بڑھنی ہوئی ہے جی اور بڑا زبردست پانی آ رہا ہے جی دریائے ہنزہ کی طرف سے گرین بلکل دریائے سندھ یہاں سے شروع ہو جائے گا یہ پہلے تھوڑا سا کرو لیتے ہیں یہ روڑوں نے بنایا ہوئے کراکرم سے نیچے اتر کے تو تھوڑا سا پیچھے نیچے آ کے دریائے ہنزہ کو کراس کرتے ہیں اور پھر آ کے گھوم کے یہ آ جاتے ہیں اس پر تو میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بیو دکھاتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ بلکل سامنے یہ اس طرف سے یہ اس طرف سے دریائے سندھ آ رہے ہیں اور یہ نیچے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریائے ہنزہ ہے یہاں پہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ سامنے کراکرم ہائی وے پہ وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جی وہ ٹریفک گزر رہی ہے اور یہ سکردو روڑ تو اب ہم انشاءاللہ یہ اس طرف جانا شروع ہو گئے ہیں آگے پھر جہاں جہاں پہ خوبصورت منظر ہے وہ آپ کو دکھائیں گے مگر روڑ کوشش کریں گے آپ کو مکمل دکھائیں تو چلیں جی پھر اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اس موڑ سے دریائے سندھ کے بلکل اوپر روڑ شروع ہو گیا جی اور یہ دنیا کا خطرناک ترین روڑ ہے جی اور اب یہ کھلا ہونے سے دوبارہ بڑھنے سے جو اس کی وہ جو تنگی تھی یا اس کی جو تکلیف تھی وہ کم ہو گئی ہے مگر ابھی بھی یہ دیکھیں سٹارٹ نہیں دیکھ لیں کہ جیسے ہی ابھی تھوڑا سے چلے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ سلائیڈنگ بھی ہوتی ہے اور نمبر دو یہ پہاڑ ہی بس ایسے ہیں آپ دیکھیں نا جی اب یہ بلکل چٹیل اور رجیب سے پہاڑ ہیں اور ان کے بلکل درمیان میں یہ دریائے سندھ بے رہے ہیں اور دریائے سندھ کے اندر سے ہی جو ہے وہ یہ روڑ گزارا ہے انہوں نے تھوڑا سا کنارے پہ وقت کے ساتھ کبھی یہ روڑ اتنا تنگ ہوتا تھا کہ ایک گاڑی وہ مشکل گزرتی تھی پھرہ ہستہ ہستہ یہ تھوڑا سا بڑھا ہوا مگر اب جو بن رہے ہیں وہ کافی خوبسورت ہے اور رام سے ڈو لین بلکہ ڈو لین سے بھی بعض جگہوں پہ بڑھا ہے مگر یہ ہے کہ اس کا جو خطر ہے جو اس کا خوف ہے وہ برقرار ہے وہ اس لیے کہ سائٹوں سے جو سلائیڈنگ ہے یہ بالکل آپ سائٹ پہ والز دیکھ رہے ہیں یہ جو بنی ہوئی ہیں اور ان میں بھی ابھی آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے سلائڈنگ ہو گئی توٹ گئی تو یہ ساتھ ساتھ یہ بنے گا ساتھ ساتھ اس کی ریپیرنگ ہو گی کیا بارج اور یہ دنیا کا خطرناک ترین رول کنسیڈر ہوتا ہے لینڈ سلائڈنگ وہ اس کا بہت بڑا ایشو ہے کسی وقت کہیں سے بھی شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی یہ والز بنتی ہیں اور پھر کچھ رائڈنگ ہوتی ہے اور وہ گر جاتی ہیں تو پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے کام یہ میں نے دیکھا ہے جی میں نے کہا آپ سے تھوڑا سا شیئر کروں یہ جہاں سے پہاڑوں کے درمیان گیپ بڑھے ہوئے جہاں سے بارشوں کا پانی یا اوپر سے جو پانی آتا ہے اور وہ اپنے ساتھ مٹی اور پتھر لے کے آتا ہے جس کی وجہ سے لینڈ سلائٹ ہو جاتی ہے اس سپیشفک جگہ پہ اور روڈ کو ڈیمیج کرتی ہے تو انہوں نے وہاں پہ بریج بنا دیں گے یہ ایک اچھی چیز کی ہے تاکہ وہ جو سڑک کے اوپر آ کے ڈیمیج کرنے کی بجائے نیچے سے نکل جائیں وہ ملبا تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور دوسرا ہم آپ کو کوشش کریں گے پورا روڈ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ وہ پیچ ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پہ انتہائی سکیری تھا تنگ تھا اور بہت ہی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمیج ہوتا تھا روڈ یہاں سے ہوتا تھا یہاں پہ انہوں نے یہ پول بنا دی ہے اور سائیڈ پہ یہ ایک وال بنا رہے ہیں دریا کے نیچے سے لا کے اوپر تاکہ تاکہ اس کو کھلا کیا جائے اور یہ بہتر ہو جائے تو کافی ایفورٹ ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور ہم آپ کو پورا روڈ دکھائیں گے ہم اس کی جو ہے پوری ریکارڈنگ وہ شاید اس روٹین میں نہ دکھائیں ٹائم لیپس لگا دیں گے مگر دکھائیں گے ہم آپ کو مکمل روڈ آج تھوڑا سا مجھے جو تھوڑا سی چیز پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مسلسل بارش ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ نہ کرے کہیں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے روڈ بند نہ ہوا ہو ادر وائز زبردست ہے جی یہ اردگرد سارا بادروں سے ڈکا ہو گا ہے جہاں جہاں سے ڈیمج کوئی پیچ آئے گا وہ وہاں سے میں آپ کو بتا دوں گا باقی کوشش کریں گے کہ ٹائم لیپس میں ہم اس کو نکالیں تاکہ آپ اس کو مکمل روڈ کو دیکھ سکیں اور آپ کو پتا چلے کہ ابھی ان اس ٹائم یعنی کہ سترہ اکتوبر کو روڈ کی کیا کنڈیشن ہے کہاں سے وہ پیٹر ہے کہاں سے نہیں ہے کہاں پہ کوئی ڈیمج ہے تو یہ انشاء اللہ ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے یہ جی یہ جو مختلف سائٹوں پر کام ہو رہے ہیں یہ پرینز لگی ہوئی ہیں یہاں سے رہتی ہے جی سڑک ابھی تک یہ پتھر شتھر ہے جی مگر ٹھیک ہے چلنے کے قابل ہے مگر یہ کہ وہ یہاں سے شروع ہو گئی اچھا میں چھوٹا سا پیچ ہے جی مگر میں نے گاڑی رو کی ہے جی یہ ہے وہ جگہ جی جہاں سے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ بھی لگا ہو گئے کتوال لیک ایک حراموش اور آگے اس کے مختلف جو ہے نا جی یہ روڈ ہے جی یہ بھی دنیا کا ایک انتہائی مشکل اور یہ دیکھ رہے ہیں جی ڈیفیکلٹ روڈ ہے جو جا رہے جی اور یہ حراموش کی طرف جا رہے جی انشاءاللہ نیکسٹ ڈیئر یہ ہم جائیں گے جی اور یہ ایک انتہائی ٹف اور مشکل راستہ ہے جی یہاں پہ روڈ جو تھا وہ بہت تنگ تھا اور بالکل یہ سامنے دیکھ رہے ہیں جی یہاں سے انہوں نے توڑ توڑ کے روڈ کو بڑا کیا ہے اور کافی محنت سے کافی خوبصورتی سے کام کیا گیا یہ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ یہ پوری ایک سٹیل کی انہوں نے بانڈری بنا دی ہے یہ فنگز جو بنائی ہوئی ہیں زبردست جی اور یہاں سے بڑی خوبصورت سڑک نظر آ رہی ہے جی زبردست لوگ کہہ جی یہ انہوں نے بڑا کمال کی ہے یہ جو بریج بنا دی ہیں نا جی بجائے اس کے کہ سڑک کو موڑتے اور ایسے کرتے بریج بننے سے اس کی لائف بنی رہ گی اور یہ ڈیمج نہیں ہوگی دیکھیں دریاء کا ویو اور سائیڈ پہ سڑک کا ویو دیکھیں کمال ہے جی زبردست ہے اکتوبر میں دیکھیں ابھی بھی دریسن کی اس کے پانی کی رفتار اور اس کی موجوں کی جولانی کیا کہنے ہے جی ٹھیک دیکھ لیں جی یہ آگے کچھی آگئی تھی جو خاکہ پڑا ہوگا ہے یعنی کہ یہ سنگل لیر انہوں نے کی ہے اور پھر آگے جا کے ڈبل لیر ہوگی اور یہاں پہ جی بالکل یہ جی یہاں پہ بالکل ابھی جو ہے وہ ہو رہا ہے یہ کچھا حصہ جی اور یہ والا ایریہ جی یہاں سے ہاں جی یہ وہ پیچھے ایک ٹرک آ رہا تھا تو وہ اشارہ کر رہے تھے اس کو روک رہے تھے اور گاڑی کو وہ کہہ رہے تھے جی جانے دیں یہ لکھا ہو جی شارک کرو یعنی کہ انتہائی جلدی سے مڑنے والا یہ کرو گیا جی اور یہ کام جو ہے وہ ریسینٹلی یہ والا ہوگا ہے کام از کام یہ کچھا نہیں رہا آف روڈ نہیں رہا یہ سنگل لیر ہے یہ والا پیچھ جی ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ابھی وہ جو اسفالٹ نہیں ہوا ہوا مگر ٹھیک ہے بڑھا ہوگا سامنن وال بان رہی ہے نیچے سے اور یہاں پہ سڑک کو کھلا کیا گیا ہے یہ وہ ملبا دیکھ رہے ہیں اس کو چوڑا کرنے کے لیے یہاں سے انہوں نے کٹا ہو گئے بھاڑوں کو یہ آپ سامنے سے لیفٹ سے دیکھ رہے ہیں یہ بالکل اور یہ ابھی کچھی ہے اور یہ اس لیے کچھی ہے کہ یہ انہوں نے جو یہاں سے سڑک کو کھلا کی ہے وہ کام ہو رہا ہے وہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ بھی انشاءاللہ بن جائے گی اس کی وجہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں سے آ گئی ہے جی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بھی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سڑک غراب ہے ڈیمیج ہے وہ صاف ہے بالکل آپ گاڑی میں رام سے آ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ذرا ذہن میں رکھیں ہم ہونڈا سوک پہ جا رہے ہیں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے یہ گاڑی پہ جا رہے ہیں تو گاڑی کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو سمجھا جاتا ہے یہ بڑی زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے نیچی گاڑی ہے اور یہ نیچے سے ڈکتی زیادہ ہے تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو کہ اگر آپ اس گاڑی میں ہم جا سکتے ہیں تو پھر سب گاڑیوں سے یہاں سے گزرا جا سکتے ہیں یہ جی تو ہی گاؤں ہیں جی اور یہاں پہ ابھی نہیں بنی میرا خیال ہے یہ آگے کام ہو رہا ہے اور سڑک رکی ہوئی ٹریفک رکی ہوئی ہے ایک گاڑی رکی ہوئی تھی تو اب دیکھتے ہیں جی آگے کیا پوزیشن ہے جی یہاں پہ جی تقریباً کوئی بیس منٹ ہم رکے ہیں یہ سامنے جو جا رہا ہے یہ ٹرک سا یہ مکسنگ والا تو یہ ایک یہاں پہ شاید سڑک انہوں نے چوڑی کرنی ہے یہ چھوٹا سا آبادی ہے تو وہاں پہ ایک امارت بنی ہوئی شاید سرکاری ہے تو وہ اس کی دیوار پہ یہ ساتھ بنا رہے تھے اس میں ڈال رہا تھا یہ مٹیریل تو جس کی وجہ سے یہ رکا ہوا تھا اور ٹریفک رکی تھی یہ جی یہاں پہ ہے یہ پیچ ہے اور یہ سائیڈ پہ نا جی وال بنا رہے ہیں جی اور یہاں پہ بلکل انتہائی تنگ سڑک تھی جس کو کھلا کرنے کے لیے یہ سائیڈوں میں کر رہے ہیں کام شاید یہ کوئی بریج بنا رہے ہیں یہ جو سائیڈ سے رستہ ہم جس پہ سے جا رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا اور یہاں پہ تھوڑا سے ہے جی رف سا پیچ بڑی احتیاط سے چلائیں ورنہ گاڑی نیچے لگ سکتی ہے جی یہ بس یہ بریج کی جگہ ہے جی اب آگے سڑک پھر چل پڑی ہے اب دیکھتے ہیں جی کتنے پرسنٹ بریج جو ہیں وہ بن گئے ہیں اور کتنے رہ گئے ہیں یہ جی نونے کوئی بنومنٹ بنا یہ جی جی موسیقی 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 موسیقا اور بریج پہ جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ پھر جو سڑک ہے وہ اتنا پیچ وہ کچھا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں جی یہ بریج جو انہوں نے بنا دی ہے مگر ابھی اس پہ اس کے سائیڈوں پہ کام نہیں ہوا یا پتہ نہیں کس وجہ سے یہ بریج تو بند گیا ایسا مگر اس کے شروع اور انڈ پہ جو مٹی پڑی ہے وہ ایسے ہی پڑی ہوئی ہے وہ نہیں اٹھائی ابھی تک انہوں نے بریج مکمل ہو گیا جو اور یہاں سے دیکھیں جی یہاں سے بالکل پہاڑ کو کٹ کے انہوں نے سڑک بنائی ہے جو یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں وہ اور یہ نیچے ابھی کچھا پہ یہ یہ والا کچھا پہ ہے جو یعنی کہ یہ اس لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں کس کتنا زیادہ پہاڑ کو کٹا گیا جو اور یہ سارا ہی پہاڑ کٹا ہو گیا جو اور یہ رائٹ سائیڈ پہ یہ نیچے وال بنا رہے ہیں اور کچھ بن گئی ہے اور یہ رہ گئی ہے تو یہاں پہ بالکل دیوار کو کٹ کے بھی یہ اتنی سی تھی کہ وہ مشکل ایک گاڑی گزر سکے تو اب اس کو یہ کھلا کر رہے ہیں جی اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ وہ وال نیچے سے آ رہی ہے اوپر کنکریٹ کی وال بنا رہے ہیں اور جس کی ذرا آپ خود دیکھیں کہ کتنی نیچے سے یہ وال اوپر آ رہی ہے اور یہ والا پیچ جو ہے نا جی یہ اس وجہ سے کچھ ہے اور یہ تھوڑا سا لمبا بھی لگ رہا ہے یہاں سے یہ بہتر ہے جی بہتر سے مراد اب اس فالٹ نہیں ہوا مگر وہ جو خاکہ ہے پتھر کے اوپر وہ ڈالاؤ ہوئے آتے جاتے آپ کو پرابلم نہیں ہوگی راستہ بالکل صاف ہے اور یہ یہاں سے پھر سڑک ٹھیک ہو گئی ہے جو اور یہاں پہ بھی سنگل لے رہے ہیں ڈبل نہیں ہے یہ ہے جو چھوٹا سا پیچ مگر یہ اس فالٹ نہیں ہے باقی مکمل ہے ٹھیک ہے جی یہ جی یہ بریج مکمل ہو گیا ہے ایک سمجھ نہیں آ رہی جب یہ بریج شروع ہوتا ہے یہاں تو وہ تو ٹھیک ہے جب بنا رہے ہوں تو الگ بات ہے مگر یہ وہاں پہ ایک وہاں پہ ڈھیر پڑا ہوتا ہے اس کو اٹھاتے ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جی بن جاتی ہے جگہ اور یہ والا جی ہے بالکل کچھا ٹھوٹا اور پھول مکمل ہو گیا ہے روڈ ابھی جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے تو یہاں پہ کام ہو رہا ہے جی یہ فریش انہوں نے خاکا اوپر ڈالا ہوئے پتھر کے اوپر تو اب یہ کب شروع ہو رہا ہے اور کب بنے گا یہ پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا مگر گاڑی گزر جاتی ہے جی یہاں سے بن گئی ہے جی یہاں پہ جی ان کے یہ مکسنگ مکسچر ڈالنے والے ٹرک کھڑے ہوئے ہیں اور مٹی اڑتی بھی نظر آ رہی ہے اب بند کی ہوئی ہے بند کی ہوئی ہے ابھی روڈ بند ہے روڈ کھل ہے یہ رک گیا تھا تو میں نے کہا پتا کریں کہ یہ بند ہو گیا یا کیا ریزن ہے تو انہوں نے کہا نہیں روڈ کھل ہے یہاں پہ کچھ کام ہو رہا ہے یہاں پہ انہوں نے کرشنگ پلانٹ لگایا ہوگا جی جہاں سے یہ وہ وجری کو کرش کر کے بری کر کے آگے لے کے جا رہے ہیں مکسنگ کے لیے یہ والا چھوٹا سا ہری ہے جی اور یہاں سے سڑک ٹھیک ہو گئی ہے یہاں پہ جی لینڈ سلائیڈ ہوئی ہوئی تھی اور وہ ان کا برڈوزر اس کو ساف کر رہا تھا تو بس جلدی فرق ہو گئی ہے یہ بریج بھی مکمل ہو گیا جی اور یہ بلکل تیار ہے جی آگے سڑک اسفالٹ ہونے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ پتھر جی اور پتھر کے اوپر وہ کر رہے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ ابھی وہ کاٹ رہے ہیں یہ ڈائنامیٹ بھی لگا رہے ہیں یہ سارا ایریہ جو ہے نا جی یہ دیکھیں یہ ساری جو ہے وہ پہاڑوں وہ کاٹا جا رہے ہیں جی اور بڑی کھلی سڑکی گئی ہے جی اور آگے یہاں بھی تھوڑا سا یہ والا ٹکڑا ہے جی جو تھوڑا سا لمب ہے اور یہاں پہ وہ اس کو پلین کر رہے ہیں جی اور ساتھ ساتھ ٹریفک گزار رہے ہیں جی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ پہ پہاڑوں کو کاٹا گیا ہے پہاڑ کو اور یہ جو ہے نا جی یہ ابھی پہاڑ روڑ ہے کافی زیادہ ابھی پلین نہیں ہوا جی تو دیکھیں یہ کتنی دیر میں ہوتا ہے جی اب تک کا جو سفر ہے اس میں یہ والا جو پورشن ہے جی یہ زیادہ بیڈ حالت میں اور وہ سامنے اب دیکھ رہے ہیں وہ کرین کاٹ رہی ہے جی پہاڑوں کو وہ مشینری وہ جو آگے اس نے لگائی ہوئی ہے وہ یہ چل کے اس کو پہلے وہاں سے کاٹتی ہے پہاڑ کے ساتھ سے پھر وہ ٹکڑا نیچے آتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ پھینک دیتے ہیں جی یہ لگے ہوئے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ کتنی دیر لگتی ہے جی اور یہ ساتھ ساتھ یہ وال بھی بنا رہے ہیں وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ یہاں سے بالکل سڑک تنگ تھی اس کو کھلا کیا گیا ہے لیفٹ سے پہاڑ کٹے گئے ہیں رائٹ سے دریا کے اندر سے وال بند کی اوپر آ رہی ہے وہ جہاں پہ وہ مشین لگی ہوئی ہے اس وہاں تک وال بند گئی ہے اب آگے کی طرف کام شروع ہے وہ بھی تقریباً یہ سڑک کے برابر ہو گئی ہے اب اس کو انہوں نے انچا کر لے تو یہ والا پیچ مجھے لگتا ہے ذرا زیادہ ہے یہاں پہ جی جو اس کردو سے آنے والی ٹریفک ہے وہ بھی رکی ہوئی تھی تو ہماری سائٹ والی تو ان کی میربانی وہ پانچ سات منٹ بعد ہی نا جی انہوں نے وہ کام روکے وہ مشین سائٹ پہ کی اور ٹریفک چلا دی یہاں پہ بھی ابھی اس فالٹ ہونے والی رہ گئی ہے مگر یہ جو ٹکڑا ہے یا ٹوٹا ہے اس پہ یہ ہے کہ آپ رام سے گاڑی چلا سکتے ہیں یعنی کہ وہ جو پتھر کی نوکیں ابری ہوئی تھیں اور پتھر ابری ہوئے تھے وہ انہوں نے کر دی ہیں کافی زیادہ کلی ہے اور یہ دوسرا بڑا پورشن ہے جی جو یہاں پہ مشکل ہے جی یہ بڑا برا جمپ بنا ہو گئے گاڑی گاڑی لگ گئی جی بڑی کوشش کی ہے مگر پھر بھی گاڑی جو ہے نا یہ جی یہ کافی بیٹ پورشن ہے جی یہ جی کافی برا اس سے ہے جی وہ پہلے میں سمجھ رہا تھا وہ والا کافی زیادہ ہے مگر یہ اس سے بھی زیادہ ہے یہ بنا رہے ہیں جی دیوار تقریباً کوئی چھے چھے فٹ چڑھائی ہے اس کی اور کافی وہ اوپر تک آ گئی ہے یہ والا پیچ دیکھیں جی یہ تیسرا بڑا ہے یہ درمیان میں ان کی بریج یہ بنا رہے ہیں ابھی یہاں پہ بریج نہیں بنی اور یہ سائٹ سے انہوں نے ایک روڑ دیا ہے چھوٹا سا کچھا سا سپورٹ کے لیے لوگوں کے گزرنے کے لیے ان جگہوں پہ سب سے زیادہ جو مشکل آتی ہے نا جی کیونکہ اس مٹی کے ساتھ پتھر مکس ہوتے ہیں اور پتھر جو ہے وہ ابرے ہوتے ہیں نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر آپ تھوڑی سی بے احتیاطی کریں بلکہ نہ بھی کریں تو بعض جگہوں پہ وہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنے بے حس لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ٹرک ہیں انچے ہیں یہاں سے تو انہوں نے گزر جانا ہے مگر گاڑیاں جو ہے وہ نیچے سے ان کی جو روڈ لیول ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے یہاں سے دیکھیں اس جگہ سے یہ والا یہ ٹوٹلی جو ہے نا پہاڑ کو کٹ کے سڑک کا تقریبا سیونٹی پرسن جو ہے نکالا گیا ہے اور اس جگہ پہ انتہائی تنگ روڈ تھا اس کو کھلا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ والا پیچ بھی ابھی جو ہے وہ نہیں ہوا اسفالٹ یہ بھی کچھ ہے مگر اس پہ یہ انہوں نے کر دی ہے کہ پتھر کے اوپر وہ جو مٹی بغیرہ ڈال کے اس کو قدرے بہتر کر دیا گیا ہے کہ آپ گاڑی جو ہے وہ گزار سکیں یہ دیکھ رہے ہیں جی آپ یہ مکمل جو ہے نا جی کٹا ہو گئے اور سائٹ سے دیوار بن رہی ہے وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ کافی پیچھے وہ دیوار بن آ رہے ہیں اور یہاں سے روڈ کو کھلا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جی اور اللہ نے چاہا تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ گاڑی جو ہے نا وہ بار بار نیچے لگنے کا چانس بن جاتے ہیں یہ جی تیسرا بلکہ تیسرا ذرا تھوڑا تھا یہ چوتھا بڑا جو ہے وہ پیچ ہے مگر وہ جو تیسرا تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا تو یہ چوتھا بڑا پیچ ہے یہ میرا خیال ہے کہ کوئی سب سے لمبا مجھے نظر آ رہا ہے جی اور یہاں پہ کافی زیادہ آف رول بنا ہو گئے جی سائیڈ پہ یہ دیوار بنا رہے ہیں اور اس جگہ پہ بہت زیادہ بہت ہی زیادہ خطرناک کام ہے کیونکہ پتھروں کی جو ہیں نوکیں نکلی ہوئی ہیں اور بڑے ہوئے ہیں وہ گڑے ٹائپ اور پتھر جو ہیں وہ ابرے ہوئے ہیں تو اگر آپ تھوڑی اسی بھی بے اختیاتی کریں گے تو وہ گاڑی نیچے سے لگے گی اور وہ ڈیمج کرے گا اور یہ بڑا جس سارا ہی ایسے ہی پتھر ابرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر پراپر مٹی نہیں ڈالی پتہ نہیں کیا وجہ اس کو چھوڑا ہوئے جیپ اور بڑی گاڑی جو جس کی روڈ کلیرنس بہتر ہے وہ تو عام سے گزر جائے گی مگر جس کی روڈ کلیرنس اتنی اچھی نہیں ہے وہ نیچے سے ٹچ کرے گی تو اس لیے اس پیچ پہ آپ انتہائی اختیات سے اور انتہائی آہستہ گاڑی چلائیں اور دیکھ کے چلائیں اور یہ میرا خیال ہے سب سے لمبا پیچ ہے جی یہ آگے بھی بڑا جی برائی حال نظر آ رہا ہے جی باقی تو کوئی نہیں جی آف روڈنگ مگر یہ جو ہے نا جی ابرے ہوئے پتھر جو ہیں یہ بڑا خطرناک کام ہے یہاں پہ یہ بہاڑ کی طرف بھی دیوار بنا رہے ہیں کنکریٹ کی یہ سامنے نظر آ رہی ہے جی اور اب یہاں پہ تھوڑی سی بہتر ہے جی وہ گراؤنڈ کلیرنس ٹھیک ہو گئی ہے ہے تو ابرے ہوئے پتھر ہے مگر وہ چھوٹے ہیں پیچھے تو بہت زیادہ تھے نا ان کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی ہے اور وہ جو زیادہ لمبی چوچے تھی وہ نہیں ہیں وہ نوک جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی وہ گاڑی کو ڈیمج کرے گی یہ جی یہاں سے وہ تو بہتر گئی ہے پتہ نہیں آگے بہتر ہے کی نہیں لیکھتے ہیں جی ٹائم ان جگہوں پہ لگتے ہیں جی آپ کو کچھ دیر ویٹ کرنا پڑتے ہیں رکھنا پڑتے ہیں اور پھر جو ہے نا آپ آگے بڑھتے ہیں ان جگہوں پہ جو ٹائم زیادہ لگتے ہیں یہ جی تقریباً ایک کلومیٹر کے لگ بھگ ہے پونہ کلومیٹر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بھلا پیچ ہے یہ والا پیچ بھی ہے جی مگر یہ بلکل تیار حالت میں ہے یہ دیکھتے ہیں سامنے وہ بلڈوزر رولا جو ہے وہ چل رہا ہے اس کو اس کی گرونڈ کلینس بہتر کر دی گئی ہے اب اس کے اوپر وہ جو لے رہے ہیں وہیں ڈلنے والی ہے ہم پہنچ گئے ہیں اسٹاک اور یہ آل موسٹ خاف اے روڈ میں آتا ہے جی تو یہاں پہ ہم تھوڑی دیر رکھیں گے جی ہم آگئے ہیں اسٹاک یہاں سے تقریباً یہ سکردو اور کراکرم کے درمیان ہاف بن کے یہ اسٹاک نہ لے گی اور یہی پہ وہ کھانا ملتا ہے جو یقنی گوشت بغیرہ تو ہم انشاءاللہ اب کھانا ہٹا پھول کا کھا گے اب آگے کی طرف اپنے سفر کا آغاز کریں گے تو باقی آپ دیکھئے گا اسٹاک کردو پہنچنے تک ہم آپ کو دکھائیں گے کہ روڈ کی کیا صورتحال ہے یہ ہی اسٹاک میں اے پوائنٹ بنا ہو گیا تو یہ بڑا سونا ہوا تھا ہم نے کہ یہاں سے نہ دی یقنی گوشت ملتا ہے تو یہ پروگرم بنا کے چلیں ہم یہاں بیٹھ کے یقنی گوشت کھاتے ہیں اور ہلکی سی ریفریشمنٹ ہوگی اور باقی پھر سکردو چلتے ہیں ہم اسٹاک نالے سے چل پڑے ہیں اب ہم سکردو کی طرف جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ راستے میں اس طرف والا کتنا پیچ ہے جو کمپلیٹ ہو گیا اور کتنا رہ گیا ہے پیچھے والا تو آپ نے دیکھ لیا اسٹاک نالے سے چاہتے ہیں تھوڑا سا آف روڈ ہے میرا کہلے سڑک کو انہوں نے زیادہ اوپر سے کی ہے یہ پرانی پول ہے جہاں سے ہم گزرنے لگے ہیں اور یہ ساتھ نئی پل جو ہے وہ تقریباً بن گئی ہے اور یہ ہے جی کوئی سلائیڈ ایریہ جی پراپر نالا نہیں ہے یہ زیادہ کھلی یہاں پہ جگہ تھی اس لیے انہوں نے پیچھے لائکے پل بنا دی یہ یہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ اور اوپر سے جو پانی چانک آتا ہے اس کے لیے ہو گئی ہے ایف ڈبلیو والوں نے منومنٹ سا بنایا ہوئے اور وہ اس طرف سے ایسے جیسے کرو بن جاتے ہیں اور یہ خوبصورت ہے جی اس طرف سے آتے ہوئے یہ پہلا پہچھ آیا ہے اور یہ بھی پورا لیول ہوا ہے جیسے ایک مکمل بیٹ ہو گیا ہے صرف اس کے اوپر ایسفالٹ کی لیڈز آنی ہے یہاں پہ بھی انہوں نے کافی کٹائی کی ہے یہ دیکھیں سامنے بھاڑ کو کٹا ہے اور راستہ کھلا کیا ہے اور سائیڈ پہ یہ دیکھیں والز بنائی ہیں تو یہ پہلا پہچھ آیا ہے مگر آپ جا میں سموت رہا ہوں یہاں پہ کوئی جو پتھر جو ہے وہ نوکیں ابھی تک تو نہیں ابری ہوئی یہاں رہی ہلکا پلک ہے یعنی کچھ کو پریس کیا ہوئے اب آگے کیا ہے وہ دیکھتے ہیں یہ پول ہے جی بنا رہے ہیں سڑک یہاں سے اس طرف آئے گی اور تب تک یہ آرزی جو ہے نا جی راستہ یہ جا رہا ہے جی یہاں پہ ایک دم چڑھائی ہے جی یہ سائیڈ پہ وہ بریج بنا رہے ہیں اور یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں جی ہے بھی وہ چھوٹا سا گڑا بنا ہوئے اور کیونکہ یہ ان کے استعمال میں نہیں آنی اس لیے انہوں نے اتنی توجہ ہی نہیں دی کہ اس کو تھوڑا سا بہتر کر دیں لوگوں کو آنے جانے میں دشواری نہ ہو تو یہ پہلی سڑک تھی پہلا روڈ جو پرانا تھا وہ یہی سے جا رہا تھا یہاں پہ اتنی سید تھی اور وہ اب رائٹ سائیڈ پہ یہ بریج بنا رہے ہیں اور اس کو بڑا کر رہے ہیں تو یہ ایک نالا گزر رہا جی اور اب وہ بہت بڑی بریج بنا رہے ہیں اور جب تک یہ بریج نہیں بڑھنی تب تک یہ دشواری لوگوں کو اٹھانی پڑے گی اور یہ آپ دیکھیں دی یہ اس تک نالے کے بعد یہ سب سے لمبا جو اس ہے جو ابھی تک انکمپلیٹ ہے اور آگے وہ سڑک بنی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اسی کی وجہ سے یہ ڈلے ہوئی ہوئی ہے تاکہ یہ جو بریج کمپلیٹ ہو اور یہ پھر اس پہ اپنا جو ہے وہ روڈ مکمل کریں موسیقی اب یہ والا حصہ جی یہ دوسرا حصہ جی یہاں پہ پتھروں کی جو نوکیں ہیں وہ نکلی ہوئی ہیں جو کہ گاڑی کے نیچے لگ سکتی ہیں یہ بھی لمبا ہے پہ اچھا جی جو نہیں بنا اور یہ سارا انہوں نے کٹا ہو گیا جی اور یہاں پہ بھی ٹریفکس روکتے ہوں گے کٹ کٹ کے اس کو صاف کر رہے ہیں کچھ پتھر سڑک کے اوپر گری ہوئے ہیں اور جو سڑک کے اوپر پتھر گری ہوئے ہیں ان کے اوپر مٹی ڈالی ہے مگر وہ پروپر مٹی ڈال کے جیسے ایک ہوتا ہے نا جی اس کو کمپریس کر دیا جائے وہ نہیں ہے کچھ جگہوں پہ ہے وہ باقی جو ہے بڑی اختیار کریں یہاں پہ وہ جو پتھروں کی نوکیں ہیں جو کافی اوپر تک ابری ہوئی ہیں موسیقی 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 تقریباً ایک کلومیٹر کے قریب آنڈ رہا ہے یہ والا Elliot یہ تیسرا پیچھ آگیا جی اس تک سے اس طرف یا سپیر جی یہ ہے یہ جو یہ تک سے پیچھے پیچھے اس کردوں کی طرف آتے ہو پانچ چار پیچھ ہیں مگر ان میں سے ایک دو ایسی ہیں جو زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں تو یہ اس طرف جو ہیں وہ جو بھی پیچھ آئی ہیں ان میں سے اگر تین ہیں چار ہیں تو ان میں سے دو جو ایسی ہیں جو گاڑیوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے مٹی لیول نہیں کی اس اموار نہیں کی تا کہ لوگ آرام سے بزر سکیں آپ کراکرم سے سکردو کی طرف آتے ہیں یا سکردو سے گلگیت کی طرف جاتے ہوئے اشارہ کراکرم سے سکردو تک یہ راستے میں آئی بیکس کے نام سے یہ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں ایف ڈبلیو والے نے بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور ان میں ٹک شاپس ہیں اور آپ کو چھوٹی موٹی کھانے پینے کی چیزیں میں مجسر آ جاتی ہیں اور واش روم ہیں اچھے واش روم ہیں اور آپ تھرٹی روپیز وہ لیتے ہیں مگر صفائی ستھرائی آپ کو اگر استعمال کرنا ہو تو آپ کو احسانی ہوگی میں نے کہا یہ جاتے جاتے چھوٹی سی آپ سے انفارمیشن شیئر کر لیں یہاں پہ یہ پرشنگ پوائنٹ ہے جی اور یہاں سے اتنی زیادہ متی ہے نظر تو کچھ نہیں آرہا یہ سامنے آپ کو بریج نظر آ رہی ہے یہ باشو ویلی کا راست ہے بڑی خوبصورت ویلی ہے اور آپ جب سکردو سے ہیں تقریباً کوئی بیس کلومیٹر ہے یہاں سے سکردو کلومیٹر کا تو پتہ نہیں یہاں سے تو آدھے گھنٹ کا گھنٹ ہے سکردو پہنچتے ہیں چلیں یہاں سے آدھے گھنٹے کا راست ہے آپ آئیں اور نیچے سے آپ یہاں پہ اپنی گاڑی پارک کر سکتے ہیں اور یہاں سے جیپ سے وہ سامنے کھڑی ہیں مل جاتی ہیں تو یہ اوپر جو ہے نا یہ باشو ویلی ہے بڑی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا وہ ایری ہے اور اگر آپ سکردو آئیں تو اس کو ضرور دیکھیں یہاں سے آ رہے ہیں یہ بائی جو ہیں یہ بتائیں گے آپ کو یہ آپ کا نام کیا ہے عیسیٰ خان صاحب عیسیٰ خان صاحب ہیں اب ذرا بتائیے گا آپ تھوڑا سا یہ بشو ویلی کا راستہ ہے یہ بہت خوبصورت ایریہ ہے یہاں سے اوپر تقریباً گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹے کا راستہ ہے وہاں جو جیپ جا رہی ہے یہ جیپ جو آ رہے یہ تقریباً تورس لے کے آ رہا ہوا شاہر یہاں اس سال جو ہے نا بہت سے تورس آیا ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت جگہ ہے یہ اس طرف جانا ہے یا اس طرف اس سائٹ سے جانا ہے وہاں سے اس طرف جو ہے یہ گاؤں کا را راستہ ہے اس سائٹ سے جانا ہے یہاں سے دو دو روٹ ہے جو ہے ایک روٹ اوپر بشو ویلی جاتے ہیں ایک تو یہ گاؤں کا راستہ سے جاتے ہیں ایک تو یہ ادھر سے اس طرف اپٹرین کر کے جائے گا تو گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے میں آپ اوپر پہن جائے گا چیلیں بہت شکریہ آج تھانکیو سر اس عصے میں بھی کام ہو رہے ہیں اور یہ عبادی کے بالکل اندر ہے جی اب اس کو کھلا کر رہی ہیں یہ جی سور داس روم دو اس جگہ کا نام ہے اب یہ عمد ریسن کے لیفٹ بینک پہ جا رہے تھے اس کر دو تو اب اس جگہ سے ہم رائٹ بینک میں آ جائیں گے یہ جی یہ بریچ ہے جی اور نیچے مائٹی انڈس اور یہ کچورا جی سکردو یہاں سے 32 کلومیٹر یہ ہے یہ جی اس جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں سے شنگریلا اور کچورا کی طرف راستہ مڑتا ہے اور یہ سکردو کی طرف سٹی کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں سے سٹی تقریباً 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ہم نے اپنے سفر کا آغاز دس بج کے 45 منٹ پہ سکردو موڈ سے شروع کیا تھا کراکرم سے مڑ کے تو یہاں تک ہم پہنچے ہیں پونے چار بجے تقریباً پانچ گھنٹوں میں جس میں آدھا گھنٹہ اس تک نالے پہ لگا اور ایک گھنٹہ راستے میں روڈ کی وجہ سے اور دیگر وجوہات کی بناہ پہ لگا تو یہ مکمل جب روڈ بن جائے گا تو یہ فاصلہ تقریباً 3-3 گھنٹے تک رہ جائے گا اور یہ سٹی کی طرف جاتے ہوئے یہ لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں سکردو ائرپورٹ ہے آپ کو نظر آئے گا اور ہم نے پوری کابش کی کہ آپ کو مکمل روڈ اس کی کنڈیشن بتائیں اور آپ کو ایک ایک جزیات ہم نے دکھا دی ہیں ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو گئی تھی مگر ہم نے مکمل پیکج آپ کو دکھایا ہے پورے سکردو روڈ کا اور یہ سکردو کی طرف جاتے ہوئے جیسے ہی آپ ائرپورٹ سے آگے کی طرح ہم ٹرن لیتے ہیں تو یہ سامنے درواز ہے اس پہ لکھا ہوئے ٹرن اپ سمر فنڈ سکردو تو اب ہم آپ کو اجازت لینے سے پہلے تھوڑا سا ہوتل جہاں پہ ہم رکے اور روم کا تھوڑا سا آپ کو ویو دیں گے اور آپ سے اجازت مانگنے سے پہلے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو ضرور کمنٹ کریں اپنا اپنے دوستوں کا عزیز و اکارب کا گردو نوا کے لوگوں کا خیال رکھیں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں تب تک اللہ حافظ